اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو سی بی ایل کنسیپٹ بیس ایڈوکیشن لرننگ یوٹیوب چینل میں حماد احمد آپ کا ٹیوٹر جیسا کہ آپ سٹوڈنٹس کو پتا ہے اس سال ہم ایڈی سی پارٹ ون یعنی بیکم پارٹ ون ایڈی سی پارٹ ٹو یعنی بیکم پارٹ ٹو کی پیپر پریپریشن دو ہزار بائس کروا رہے ہیں تو آپ سٹوڈنٹس کائنڈلی جلدی سے جلدی اس چینل کو جوائن کریں تاکہ اس سال آپ کے پیپرز بہت اچھے ہوں اور ہم آپ کو گرنٹی دیتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل سے اپنی پریپریشن پیپر کی کریں گے تو آپ کے پیپرز بہت اچھے ہوں گے اس کی وجہ ہے وجہ یہ ہے ہم اس چینل میں ایک تو آپ کو ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ کوئیسن بتاتے ہیں وہ پاسٹ پیپر پچھے پندرہ سال کے پاسٹ پیپر سے ہم نے ایگزائم کیا ہوتا ہے کہ کون کون سی چیزیں بچوں کو وہ پوچھ رہا ہے وہ ہم دیتے ہیں آپ کو پلس ان کے ساتھ سیلیوشن بھی دیتے ہیں سو آپ سٹوڈنٹ زیادہ سے زیادہ چینل کو جوائن کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کو لائک بھی کیجئے گا آج ہم جس کلاس کے بارے میں بات کریں گے وہ کلاس ہے ایڈی سی پارٹ ٹو یعنی بیگم پارٹ ٹو اس کی جو بک ہے وہ ہے ای او پی ای او پی کہ ہم آپ کو پریویسلی ٹویلو کویسن دے چکے ہیں یعنی کہ بارہ کویسن آپ کے چینل پر اپلوڈ ہو چکے ہیں اور آپ سٹوڈنٹس کو کیا چاہیے ان بارہ کے بارہ کویسن کو اچھی طرح پریپیر کریں تاکہ آپ کے اس دفعہ پیپر بہت اچھے ہو اور سیریسلی یہ بارہ کے بارہ جو کویسن ہے یہ انتہائی ایزی وی میں آپ کو پروائیڈ کیے گئے ہیں اور سیلیوشن بھی بتایا گیا یہ بھی بتایا گیا کہ آپ نے انٹروڈکشن کتنا لکھنا ہے دو لکھنی ہے تو کون کون سی لکھنی ہے اگر بک میں نہیں ہے تو بتایا اگر بک میں کام مٹیریل ہے تو ہم نے پندرہ پندرہ تیرہ تیرہ چودہ چودہ ہیڈنگز اور پاس یہ بھی آپ کو بتایا کہ کوئی کوئیسن کس طرح آ سکتا ہے کوئی کوئیسن کو وہ مزید مزید کیسے پوچھ سکتا ہے کیونکہ بیکم پارٹ ٹو میں کوئیسن آسان ہوتا ہے لیکن اس کے پوچھنے کا انداز اس طرح ہوتا ہے بچوں کو پتا ہی نہیں چلتا آج ہم کریں گے ای او پی کا کوئیسن نمبر تھرٹین چلیں کوئیسن کی طرف چلتے ہیں ہمارا کوئیسن دیکھیں کوئیسن آج کا بہت امپورٹنٹ ہے بہت 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 امپورٹنٹ ہے کیونکہ کوئیسن کو آپ نے بہت توجہ سے دیکھنا ہے دیکھیں کوئیسن آپ کے پاس کیا ہے وہ اکثر پیپر میں آپ کو کہتا ہے پیچھے والی ویڈیو میں آپ نے کیا تھا کہ میں نے آپ کو امپورٹنٹ کروائی تھی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کا ڈسکرپشن میں لنک پروائیڈ کر دوں گا تو آپ نے وہ اکثر یہ کوئیسن اس نے پاس پیپر میں پوچھا ہوا ہے کہ بتائیں کیونکہ کیوں ہے ہم نے یہ بتانا ہے وہ لوگ کیوں ہیں اس کے علاوہ فیکٹرز کے بعد ہم نے اس کا یہ بتانا ہے کہ پروبلنز کیا ہیں مطلب وہ اس طرح بھی پوچھ سکتا ہے فیکٹرز آف لوگ اپنی پوچھ سکتا ہے پروبلنز آف لوگ پرویڈ فورمیشن اس کے بعد پروبلنز کے بعد آپ کو اپسٹیکلز بھی پوچھ سکتا ہے اس طرح آپ کو کوئیسن آسکتا ہے پلس ساتھ میں آپ کو کیا پچھے گا یہ جو فیکٹرزززن کی وجہ سے کسی بھی دیویلپنگ کنٹری میں جو پرویڈ فورمیشن ہے وہ لوگ رہتی ہے وہ کم رہتی ہے اس کی پروبلنز کیا ہیں اس کے اپسٹیکلز کیا ہیں کہتا ہے اس کو حل کرنے کا طریقہ بھی بتائیں مطلب سٹیپس بتائیں پھر اس کے پروبلنز کو حل کرنے کے ریموورز بتائیں بتائیں ریموورز بتائیں میرز بتائیں ٹھیک ہے آپ کو اگر یہ آدھا کوئیسن بھی پوچھے صرف آپ کو کہے کہ مجھے یہ بتاؤ پروبلنز آف کیپٹل فورمیشن پروبلنز آف لوگ کیپٹل فورمیشن تو آپ نے اس کا ساتھ سلیوشن آزو دیکھیں بات سوری گا ای او پی میں جب بھی آپ کو پروبلنز پوچھیں آپ نے اس کے ریموورز یا ریمیڈیز آپ نے مسٹ لکھتے آنے ہیں ٹھیک ہے نا چاہے وہ پوچھے چاہے وہ نہ پوچھے ہم نے آپ کو جتنے بھی پروبلنز کے ساتھ ہمیشہ آپ کو ریموورز بھی ساتھ دیا اور جتنے ریموورز ہم نے آپ کو بتائیں آپ نے صرف اتنے ریموورز کرنے ہیں اس سے اضافی ریموورز کبھی بھی نہ کیجئے گا ٹھیک ہے چلیں آپ کویسن کی طرف سے چلتے ہیں انٹروڈکشن اور ڈیفنیشن اس کا پیچھوی ویڈیو میں آپ کو میں نے پروائیڈ کر دیا وہ ہی سیم رہے گا چلیں سب سے پہلے کیا لو آپ کی کیوں کیپٹل فورمیشن آپ کا لو کیوں رہتا ہے کیپٹل فورمیشن کی لوگ سب سے بڑی وجہ لو انکم دیکھیں اگر آپ کے ملک کی انکم ہی لوگ ہوگی اگر ملک میں انکم ہی لوگ ہوگی ایک گورنمنٹ کی آمدنی ہی کام ہوگی تو کیپٹل فورمیشن کہاں سے ہوگی وہ کہاں سے اپنے لوگوں کو پیسے دیں گے کہ آپ انڈرسٹری ڈال لیں آپ کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کریں کوئی نہ کوئی بزنس اپنا سٹارٹ کریں تو یہ بھی ایک سب سے بڑی وجہ ہے کیپٹل کے کام ہونے کی ڈگریز ہونے کی نمبر دوسری دیکھیں پاپولیشن پریشر اگر ایک ملک کی عبادی بہت زیادہ ہے لیکن اس کے وسائل بہت کام میں ہیں تو یاد رکھے گا کبھی بھی وہ ملک ترقی نہیں کرے گا اس کے اندر کیپٹل فورمیشن ہمیشہ ڈکریز ہی رہے گی نمبر تھری دیکھیں آپ اپنا نمبر تھری میں آپ کے پاس آ جاتا ہے انفیر ڈسٹریبیشن آف ویلت جس ملک میں کیپٹل فورمیشن کی کمی ہوگی نا یاد رکھی گا اس ملک میں ہمیشہ انفیر غیر مناسب تقسیم ہوگی پیسے کی امیر لوگوں کو پیسے دے گی حکومت غریب لوگوں کو کچھ بھی نہیں دے گی غریب لوگوں لوگوں کو وہ بینفیٹس ملیں گے نہیں جو امیر لوگوں کو ملتے ہیں اپنا پوائنٹ نمبر فور دیکھئے گا ان ایڈوکیٹ مارکٹ ان ایڈوکیٹ مارکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک میں مارکٹ کی شوٹی جائے مینز کیا ایک ڈیویلپنگ کنٹری میں کیپٹل فورمیشن ہمیشہ کام ہوگی اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اس ملک میں مارکٹ کام ہوگی مطلب اندرسٹری کام ہوگی اگری کلچر سیکٹر کام ہوگا اس ملک میں ایس ایم سی ایس یہ جو چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہیں یہ کام ہوگی اندرسٹری کام ہوگی مطلب یہ سمجھ لیں بس مارکٹ کا مطلب یہ سمجھئے گا کہ اندرسٹری کا کام ہونا ٹھیک ہے پانچوان پانچ چلتے ہیں آپ شوٹی جو ہیومن کیپٹل دیکھیں اگر ایک کنٹری ڈیویلپنگ ہے اگر ایک کنٹری ڈیویلپنگ ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں کپٹل فورمیشن کام ہے تو کپٹل فورمیشن کام ہونے کا پانچوان پانچوان پانچ یہ ہے کہ شوٹی جو ہیومن کیپٹل ہے مطلب آپ کے لوگوں کے پاس اتنا کیپٹل ہی نہیں اتنا پیسہ ہی نہیں کہ وہ اپنا الگ سے کاروبار شروع کر سکیں ٹھیک ہے اب اپنا پانچ نمبر ہم چلتے ہیں سکس پانچ نمبر سکس ہمارے پاس آجاتا ہے سوشل آور ہیڈیڈ کیپٹل اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ آپ کو میں نے ایک ایکونومی فیکٹر میں میں نے آپ کو ترانسپوٹیشن کا سسٹم یعنی کہ اگر ایک ملک دیویلپنگ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے اس میں لوگ ٹیپٹل فورمیشن ہے لوگ ٹیپٹل فورمیشن کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں روڈز کی کمی ہے اس میں انفرسٹرکچر کی اس ملک میں کمی ہے اس ملک میں ٹرانسپوٹیشن ہے کمیونکیشن کا نظام ٹھیک نہیں ہے نمبر سیون پوائنٹ آپ کے پاس دیکھیں ٹیکنالوجیکل بیکورڈ اگر ایک ملک بہت زیادہ ڈیویلپنگ ہے ڈیویلپ نہیں ہے اس کی وجہ لوگ آپ کے ملک میں ٹیکنالوجی ہے اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہو ایک گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی کو بنائے آپ اپنے ملک میں زیادہ سے زیادہ ٹیکنیکل چیزیں بنائیں گے تو آپ آپ کے لوگ اس سے امرویومنٹ حاصل کریں گے روزگار حاصر کریں گے تو وہ بھی کمانا شروع ہو جائیں گے وہ کمانا شروع ہو جائیں گے ان کی لیونگ سٹینڈر اچھا ہوگا لیونگ سٹینڈر اچھا ہوگا تو گورنمنٹ کے کھاتے میں پیسے جائیں گے اور گورنمنٹ ڈیویلپنگ سے ڈیویلپڈ کنٹری میں شفٹ کر لے گی اپنے آپ کو وائی نمبر ایٹ کرتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا مطلب سیاسی صورتحال ٹھیک نہ ہونا اگر ہمارے ملک میں سیاسی صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی کبھی ایک گورنمنٹ دوسرے کو اتار رہی ہے کبھی مارشلہ لگ رہا ہے کبھی دوسری پہلے کو اتار رہی ہے تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں نا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے کہاتا ہے جو ترقی اگر تھوڑی سی ہو رہی ہوتی ہے گورنمنٹ کے آنے میں اور دوسری گورنمنٹ اس کو اتار دیتی ہے تو وہ ترقی وہاں پہ رک جاتی ہے وہ ڈیویلپمنٹ وہاں پہ رک جاتی ہے برڈن اگر آپ اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگائیں گے ڈبل ٹیکس لگائیں گے جتنا ٹیکس ان کا بنتا ہے ان سے ڈبل ڈبل ان کے اوپر ٹیکس لگاتے رہیں گے تو وہ تو انکریج ہوں گے ہی نہیں وہ تو ڈسکریج ہی ہوں گے نا وہ کہیں گے چھوڑو یار اس ملک میں ہم پیکٹریز لگاتے نہیں ہم بنگلہ دش یہاں اور کسی کنٹری میں چلتے ہیں تو اس وجہ سے کیا کہنے کا مطلب ہے اگر ایک ملک ڈبلپنگ ہے تو اس کی وجہ کیا اس کی وجہ لوگ کیپٹل فورمیشن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ٹیکس کا نظام اچھا نہیں ہے پوائنٹ نمبر آپ اپنا ٹین دیکھیں پوائنٹ نمبر ٹین آپ کے پاس ہے انسوفیشنڈ فینانشل انسٹیوشن اس کا مطلب کیا ہے فینانشل انسٹیوشن کون سے آپ کے ہوتے ہیں جیسے فینانشل انسٹیوشن آپ کے وہ انسٹیوشن جو آپ کے پورے سال میں آپ کا بجٹ بناتے ہیں جیسے آپ کی فینانس منسٹری ہوتی ہے وزیر فینانس ہوتا ہے وہ議ے وہ کیا کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے پورے ملک میں یہ بتاتا ہے کہ کتنا فینانس ہم ڈیویلپ کریں گے کتنا فینانس کریئٹ کریں گے اگر آپ کا ملک ڈیویلپنگ ہے اس کا مطلب ہے اس کا فنانس کا سیکٹر بلکل نہیں اچھا فنانس کا سیکٹر اس گورمیٹ کا بھی بلکل اچھا نہیں ہے اس وجہ سے تو وہ پیسے کو مزید نہیں ڈیویٹیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کے ملک میں ایک ڈیویٹنگ کنٹری ڈیویٹنگ کیوں ہے کیونکہ اس کے ملک میں اس طرح کے افراد ہے ہی نہیں جو نیو نیو انویشن کر سکیں جو نیو نیو انویشن کر سکیں نیو نیو ٹکنولوجی کو ڈیویٹنگ کنٹری ڈیویٹنگ کیوں ہے کیونکہ اس کنٹری میں کپٹل اتنا زیادہ ڈیویٹنگ کیوں نہیں ہو رہا مطلب اس کنٹری کا جو کپٹل ہے نا وہ کپٹل انکریز نہیں ہے وہ کپٹل کو بڑھانے کی کبھی کسی گورنگ نے کوشش نہیں گئی تو اگر آپ کا آپ کے ملک میں اکسپینسز زیادہ ہو اور انکم آپ کا ملک کم جرنیڈ کرے تو اس کا مطلب ہے تیپیٹل آوڈبوٹ ریشو جو آپ کی وہ بہت ہی لو ہے یہ آپ کے سارے ہو گئے کیا پروبلمز آپ سٹیکلز سٹیپ آف سٹیپ آف لو کپٹل فورمیشن اب ان کو سول کرنا ہے نا تو یاد رکھئے کہ جب بھی کسی پروبلم کو سول کرنا ہو نا آپ کو پیپر میں نہ آتا ہو آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں اس کو سول کیسے کروں تو چار پانچے پروبلمز کو پک کریں پک کرنے کے بعد جہاں آپ جیسے یہ دیکھیں گا پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھا نا تو آپ اس میں ریموورز میں لکھ دیں پولیٹیکل سٹیبلٹی جیسے دیکھیں ٹیکنیکل یہ ٹیکنولوجیکل ہمارے پاس کیا تھی ٹیکنولوجیکل ڈیویلپنٹ ہمارے پاس نہیں نا تو آپ یہ کہہیے کہا انکریز ٹیکنولوجیکل ڈیویلپنٹ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پیپر میں فرض کریں آپ کو نہیں آتا آپ پیپر میں بھول گئے ہیں آپ پروبلمز کا سلیوشن بھول گئے ہیں پروبلمز کا ریموور بھول گئے ہیں تو آپ جتنے بھی آپ کے پاس پوائنٹ آنا ان میں سے چار پانچ پوائنٹ اٹھائیں یا چھے اٹھا دیجئے گا جیسے میں نے سکس اٹھائیا ہے ٹھیک ہے چھے اٹھا لیجئے گا اٹھانے کے بعد ان کو الٹ کر کے ایسے لکھ دیں میں نے آپ کو ایکزیمپل دے دیا یہ سارے آپ کے پاس جو سلیوشن ہیں یہ سارے آپ کے پاس جو ریمیڈیز ہیں ریموور ہیں یہ آپ کو یہاں سے میں نے اٹھا کے ایسے لکھے ہیں آپ نے اس کوئیسن کو بہت اچھی طرح پریپیر کرنا ہے یہ کوئیسن بہت پیپر میں پوچھا جاتا ہے بچہ کیا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ پیپر میں بچے نے زیادہ سارا سال بچے نے زیادہ کیپٹل فورمیشن کی امپورٹن سے یاد کی ہوگی اس نے کونسا یہ کوئیسن یاد کیا ہوگا کہ پاکستان میں لو کیپٹل فورمیشن کہاں سے آتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے آپ نے اس کوئیسن کو اچھی طرح پریپیر کرنا ہے یہ کوئیسن تینوں یونیورسٹریز کے سٹونڈن کے لیے ہے جن میں پنجاب سرگوتا اور گزرات تینوں یونیورسٹریز کے سٹونڈن انکلوڈی ہیں کوئیسن کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں کوئی پروبلم ہے میرے سے پوچھیں کمنٹ بیوکس میں آپ ہمیں بتا بھی سکتے ہیں کہ کہاں سے کس ہیڈنگ میں کونسا پروبلم آ رہا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی آپنا بھی خیال رکھیں اپنے اس یوٹیوب چینل کا بھی اللہ حافظ موسیقی